السلام علیکم اللہ علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تو کون اور کہاں سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی جی فرمائیے میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہے جہاں بہنی سلام سے کال کرتی ہوں جی فرمائیے تو میری تقلیف یہ ہے کہ میری سب سال عمر ہے سیمنٹی اور میری ٹانگوں میں بہت درب ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایٹ ریٹس ہے تو میری بچھلوں میں میں چلے بیٹھ جاؤں کو اٹھاں بہت مشکول ہو جاتا ہے تجب چلتی ہوں تو وہ بیلنس پہ ہی نہیں رہتا جیسے میں کہتے ہیں میں دگنے لگی تو یہ کچھ مہینے ہو گئے میری یہ پرابر ہو گئے تو جی اندر میں بہت زیادہ کرنی ہے تو میں کوئی گولی کھاؤں تو مجھے خارش ہو جاتی ہے تو آپ کا فرگرام دیکھا تو بری سوشی ہوئی تو میں ستر میں ایک سوال کروں اگر آپ مناسب سمجھیں میں اسی لئے بیٹھا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے صرف ٹانگوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان نہیں ہے یا ہاتھوں میں بھی ایسی محسوس ہوتا ہے میں صرف ٹانگوں میں جان کو ٹانگوں میں بھی ہے مگر ایسے نہیں مطلب ہے کہ گرنے کا خطشہ ہوتا ہے بس اوقات آساب میں کمزوری ایسا جاتا ہے مچھنوں میں پتہ نہیں کرتا کہاں پر درد ہے جاتا اچھا یہ بتائیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گرمی کیسے محسوس ہوئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے اندر گرمی ہے ایسے مجھے پتہ چلتا ہے جیسے میں فش کی ٹیبلی کھاؤں یا پراسیٹ میں کھاؤں مجھے جلن ہو جاتا ہے تو خارش ہونے شروع ہو جاتی ہے میرا بدن میں اتنا ہو جاتا ہے جیسے مجھے آگ لگتی ہے آپ پروام دیکھیں میں ذکر کرتا برمینگم سے ہماری ایک بہن تھی ستر سال ان کی عمر ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے آزاب یقیناً کھڑے ہونا چاہتی ہیں لیکن بساوقات لڑکھلا جاتی ہیں اور جسم میں گرمی بھی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی گرم چیز کھائیں تو خارش بھی ہو جاتی ہے اب اس کے لئے پوچھنے کیا استعمال کریں دیکھیں میں ٹانگوں میں درد کے لیے آساب میں جب ظاہری بات ہے طاقت نہیں ہوگی اور تو پھر کیا ہے ظاہری بات ہے درد ہونے کی وجہ سے وہ ٹانگوں میں جان بھی نہیں ہوتی ہے میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اسے رات کو اس کی بھکی یعنی کہ ایک ٹی سپون رات کو پانی کے لئے استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار مو ماشاءاللہ آپ کو شگر بھی نہیں ہے تو صبح نہار مو کلنجی کا تیل ایک ٹی سپون اور اسی طریقے سے ایک ٹی سپون شہد صبح نہار مو اسے استعمال کریں صبح نہار مو اسے استعمال کریں اور پھر مجھے اگلے سات دنوں میں آپ بتلائیں انشاءاللہ ٹانگوں میں جو درد ہے زیتون کے تیل کا مساج کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے زیتون کو کھاؤ اور اسے استعمال بھی کرو تو یہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اس کے بہت فوائد ہیں بہت فوائد ہیں خاص طور پر اب سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں جتنے بزرگ ہوتے ہیں دوسرے اب سب کو خاص طور پر ٹانگوں پر مساج کرنا چاہیے اپنے ہاتھوں کا مساج کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوشش کریں کہ کوئی گرم پٹی ہو تو اوپر چڑھا دیں اپنے ٹانگوں پر تاکہ آپ کے نصے ہمیشہ گرم رہے کیونکہ باہر تھند ہوتی ہے اندر گرم ہوتے ہیں بساوقات کیا ہوتا ہے تھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے بھی آزا کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے تو تھنڈا گرم ہونے اسے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیل سے مساج کریں اور رات کو میتھی دانا استعمال کریں اور صبح جو ہے کلونجی کا تیل اور شہد استعمال کریں انشاءاللہ پھر مجھے اگلے ساتھ دن میں بتائیں تو انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا انشاءاللہ